دوستو انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے وہ خود کو جدید بنانے کی اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے انسان کے پاس آج جو بھی ٹیکنالوجی موجود ہے یہ دراصل اس کی ہزاروں سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے دوستو انسان نے سب سے پہلے پیہ بنایا اور آہستہ آہستہ یہ اس قدر ترقی یافتہ ہو گیا کہ آج یہ ہوائی جہاز اور راکٹس جیسی حیرت انگیز چیزیں بھی ایجاد کر چکا ہے پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ فیوچر میں انسانی ٹیکنالوجی کیسی ہوگی مستقبل میں انسان آخر کیا کچھ ایجاد کرنے والا ہے اور کیا مستقبل کی ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا پھر نقصان دے یہ سب وہ سوال ہیں جن کے ہم آج کی اس ویڈیو میں جواب جاننے کی کوشش کریں گے سو ایلو ایوریون میرا نام ہے اومیر بوہر اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جینوانیشوز یوٹوگ چینل دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس دنیا کی ذہین ترین مخلوق ہے اور آنے والے وقت میں یہ اپنے لیے کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ایجاد کرنے والا ہے جس کا آج شاید تصور کرنا بھی ممکن نہیں مثلا اگرچہ ابھی بھی کچھ گاریوں میں آٹو ڈرائیونگ ٹکنالوجی موجود ہے پر ماہرین کے مطابق سال 2030 تک یہ ٹکنالوجی اس قدر عام ہو جائے گی کہ تمام گاریاں بغیر کسی ڈرائیور کے چلیں گی اور آنے والے وقت میں یہ ٹکنالوجی اس قدر جدید ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ سال 2040 میں ان تمام گاریوں کے اندر سے سٹیرنگ ویلز کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور اس وقت گاریاں صرف سینسس کی مدد لے کر ایک خودکار نظام کے ذریعے سے چلیں گی دوستو اگر ہم وقت میں مزید اس سے آگے جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 2050 کے اندر یہ دنیا کس قدر تبدیل ہو جائے گی اس دور میں انسان آج کل کے انسانوں کی نسبت کئی گناہ اڈوانس ہو چکے ہوں گے روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال عام ہوگا اور اس وقت ہر چیز پر آن لائن ایکسس ممکن ہوگا سیل فون ٹاورز گرا دیا جائیں گے اور کوئی بھی شخص سمارٹ فونز استعمال نہیں کرتا ہوگا دنیا کا ڈیفینس سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول کرے گی اور اس وقت سپر کمپیوٹرز کی بجائے کونٹم کمپیوٹرز کو یوز کیا جائے گا ویسے ریفرنس کے لئے بتاتا چنو کہ ایک کونٹم کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کی نسبت کئی ہزار گنا تیز ڈیٹا پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ابھی کونٹم کمپیوٹرز صرف تیاری کے مراحل میں ہی ہیں دوستو فیوچر میں انسان کونٹم فزکس کے حسنوں کو استعمال کر کے صرف جدید کمپیوٹرز ہی نہیں بلکہ ایسے تباہ کن ہتھیار بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہے جو چند سیکنڈز میں پوری دنیا کو ختم کر دیں گے اس کے علاوہ مستقبل میں ویچوئر ریالیٹی اور ہولوگرام ٹکنالوجی بھی اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ اس کے ذریعے نہ صرف ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے بلکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس ٹکنالوجی کے ذریعے دوسرے سیانوں کی سہر پر جانا بھی ممکن ہوگا مقتصرا یہ کہ مستقبل کی ٹکنالوجی موجودہ دور کی ٹکنالوجی سے کئی ہزار گناہ اڈوانس اور جدید ہوگی پر یہ بھی حقیقت ہے کہ مستقبل کی ٹکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے مثال کے طور پر مستقبل میں چونک کا کام کے لیے زیادہ تر روبوٹس کو استعمال کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی فنی خرابی کے نتیجے میں یہ روبوٹس انسانوں کی مدد کرنے یا پھر انہیں فائدہ پہنچانے کی بجائے انہی کے خلاف ہو جائیں اور انہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں اس کے علاوہ مستقبل میں کیونکہ دنیا کے سارے سسٹمز کو اے آئے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول کرے گی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح کے ایرر کی وجہ سے دیفنس کا سارا نظام ہی کولیپس کر جائے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیر کسی کمانڈ کے نیوکلر ویپنز فائر کر دے اور یوں سسٹم کے ایک چھوٹی سی لاپروہی کی وجہ سے دنیا کے کئی معصوم لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن دوستو یہ صرف محض ایک اندازہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی اتنی ترقی کریں ہی نہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان 2050 تک اس سے بھی زیادہ ترقی آفتہ ہو جائیں خیر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کیا کہنا ہے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومیٹس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرا نام ہے امیر بوہر اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جنوان ایشیوز یوٹیوب چینل اب میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی انٹرسنگ ویڈیو میں ٹھینکس فور واتنگ دس ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے سایو نارا الویدہ گوڑ بھائے اللہ حافظ